تبارک اللہ بیدک الخیر یعنی برکت اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ وابستہ ہے یعنی ہمارے جتنے بھی عامال ہیں اگر ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہیں تو ہماری ساری زندگی میں اس کی برکتیں اس کی رحمتیں اس کی آسانیاں نظر آریں گی اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بہت سے میسیج عطا فرمائے احادیث مبارکہ کے ذریعے اگر ان تمام کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالنے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور اس کے فوائد و سمرات نا صرف اس دنیا میں ہمیں ملیں گے بلکہ آخرت میں بھی ملیں گے مفہوم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشک سالی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مال ختم ہو جائے بلکہ خوشک سالی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مال میں سے برکتیں اٹھا لے تو اس لیے اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ چونکہ ہر برکت جڑی ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہر عمل میں ہر کام میں اللہ رب العزت کے نام کو شامل کریں اس کے نام کے ساتھ آغاز کریں اس کے نام کے ساتھ ہی اختتام کریں